بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحل صدری ویسی اللہ امری وحلل اقدتم من لسانی افقاہ قولی اسلام علیکم اوکاس آپ کے سامنے حاضر ہے اچھا اب جیسے کہ موسم چینج ہونے کی طرف آ رہا ہے اور آئیسا ایسا جو ہے وہ گرمی کی طرف موسم جانا شروع ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہواوں کا تیز ہونا بہت معمولی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیڈیٹی ہے وہ کافی لوگنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے برڈز کے جو ہیں وہ لاس کلچز چار رہے ہیں مطلب ہر برڈ کا آپ سمجھ لیں کہ یہ لاس لاس کلچ ہے انشاءاللہ جیسے ہی جو جوڑا جو ہے وہ فری ہونا شروع ہو جائے گا ویسے ویسے اس کی جو ہے وہ بوکسز ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے اور آگے نیکس جو تقریباً فور ٹو فائی منت ہوں گے فور ٹو فائی منت آلموس وہ ان کے کیا ہوں گے وہ ریسٹ کیا ہوں گے وہ ان کو آرام دیا جائے گا تو اب ان لاسٹ ویسے یہ موسم جو ہوتا ہے بریڈنگ کے حالے سے بہت ہی زبردہ سکتا ہے بہت ہی اچھا موسم ہوتا ہے اس لاس کلچز کے اندر جو ہے کیونکہ یہ بہار کا موسم ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کی جو بریڈ ہے وہ بہت اچھی آ سکتی ہے اگر آپ تھوڑی سی کیئر کریں اگر آپ تھوڑا تھا جو ہے وہ ہمیڈیٹی اور ٹیپریچر کو تھوڑا تھا کنٹرول کر سکیں جو بھی آئیں گے وہ سارے فرٹائل بھی ہوں گے سارے میں سے بچے بھی نکلیں گے میرے پاس کچھ اکزیمپلگی ہیں لوگوں کو دکھات ہو لیکن آپ لوگوں نے ما شایلہ وہاں پہ لازمی بولنا ہے اس لیے نہیں دکھائی جاتی ہے نظر برحق نظر لگ جاتی ہے اس لیے اس سے کرتا ہوں لیکن آج آپ کو کوئی پروب دکھاؤں گا ماشاء اللہ جوڑوں کے مسئلہ چار چار پانچ پانچ جو ہیں وہ انڈے آئے ہوئے الحمدللہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ تھوڑی سی کیئر کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی جو ہے وہ ایک اچھی جو ہے وہ بریڈ لے سکتے ہیں ان سے اب کرنا کیا جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمیڈیٹی جو ہے وہ ان دنوں میں کافی لو ہو جاتی ہے کیونکہ ہوا زیادہ چلنے کی صورت میں اور ہوا کی وینٹیلیشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے بلکل اگر ہم پیک کر دیں گے اگر ہمیڈیٹی کو بلکل پیک کر کے ہم کنٹرول کرنا چاہیں گے تو پھر کیا ہوگا اندر جو ہے وہ گیس پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اندر جو ہے وہ بیکٹیریا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا لیکن جب ہم ہوا کی وینٹیلیشن رکھتے ہیں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا کہ گیسید بغیرہ جو ہے وہ نکلتی رہتی ہیں اور کوئی سی بھی قسم کا جراسیم جو ہے وہ آپ کے شیٹ کے اندر جو ہے وہ سروائیو نہیں کرتا لیکن اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے تو ہمیڈیٹی جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس لیے سردیوں میں کہا جاتا ہے جب ہمیڈیٹی اوپر ہوتی ہے تو اگزاس چلائے کرے تاکہ ہوا جو ہے وہ اندر سے وینٹیلیٹ ہو اور ہمیڈیٹی جو ہے وہ نیچے ہے لیکن گرمیوں کے اندر آرہی جو ہے وہ ہمیڈیٹی نیچے آ جاتی ہے تو اس وجہ سے کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیڈیٹی کو تھوڑا سا زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے تک جو ہے وہ ہمیڈیٹی لازمی ہونے چاہیے لیکن میری بھی ابھی تقریباً اگر آپ کو دیکھا جائے پیچھے تو فورٹی تک آ رہا ہے جو کہ کافی کم ہے دیکھا جائے تو اتنی زیادہ کم بھی نہیں ہے لیکن بیڈس کی بریڈنگ کے والے سے ابھی کیا کہہ سکتے آپ دس کو پرچنٹ جو ہے وہ تھوڑی کام ہے تو اس کو ہم نے فیفٹی پلس اگر کیسے کرنا چاہتے ہیں یہ اگر آپ کو نیچے یہ فرش اگر تھوڑا سا نظر آ رہا ہو اب پتہ نہیں میں نے وائیڈ انگل آن تو کیا ہے کیمرے کا پتہ نہیں باپ کو فرش نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو اب میں دکھاؤ دوں گا تو فرش پہ میں نے جو ہے وہ پانی وکارہ بھی چھڑکا ہویا تو لیکن اتنا فرق نہیں پڑ سکتا ہے کہ یہ فیفٹی فائیو سکسٹی تک جا سکے اب اس کا بہترین حل کیا اب ہم لوگوں نے کرنا کیا ہم لوگ اس موسم کے اندار جو ہے وہ لوسن کا استعمال کر سکتے ہیں لوسن کے اوپر میں نے ایک سپیشل ایک علیتہ سے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اور لوسن جو ہے وہ ویسے بھی برڈ کے لیے بہت کار آمد اور بہت افاہدہ مند جو ہے وہ چیز ہوتی ہے برڈ کی امیونٹی کے لیے برڈ کے جسم کے لیے برڈ کی صحت کے لیے برڈ کی طاقت بخشنے کے لیے بہت ہی ایک اچھی جو ہے وہ چیز ہوتی ہے آپ اسے کہہ لیں برڈ کا ایک سپر فوڈ ہوتا ہے برڈ کو ایک بہت ہی اچھی اور منفرد جو ہے وہ غذاب ہمارے برڈ کے لیے ان کے بچوں کے لیے تو لوسن کا جو ہے وہ لازمی استعمال کر رہا چاہیے لوسن کے جتنے بھی فائد بتایا جائیں وہ کام ہے باقی فائد کے اوپر بات تو ہم چلے پھر بعد میں کبھی کریں گے یا شاید ہو سکتا ہے پہلے میں نے کبھی کسی ویڈیو کے اندر بتایا بھی ہو لیکن آج کا جو تو اگر ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو یا تو ڈیڈین شل کے ایشو آجے گا یا انفرٹیلٹی کا ایشو آجے گا زیادہ جو ہوتا ہے وہ انفرٹیلٹی کا ایشو آتا ہے اگر ہمیڈیٹی بہت زیادہ ہو جائے پھر ڈیڈین شل کا ایشو آسکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہمیڈیٹی اگر کم ہوگی تو آپ کے اندر جو ہیں وہ فٹائل نہیں ہوں گے اگر فٹائل ہوں گے بھی تو کوئی ساتھ ساتھ ہاتھ ہاتھ در در دنوں بعد جا کے فٹائل ہوں گے تو ایک بہت لمبا جو ہے ہرسہ وہ ہے وہ آپ کو بریڈ حاصل کرنے میں لگ جائے گا تو اب ہم نے ٹائم نی جو ہیں انڈا فٹائل کرنے کے لیے ہمیڈیٹی داری بات ہے کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں لوسن اسمال کرتے ہیں اب لوسن کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس دن آپ نے کسی قسم کا کوئی سو فٹ بغیرہ جو ہے وہ ان کو نہیں دینا سو فٹ جو ہے یہ جیسے آپ کو پورٹ یہ نظر آ رہے ہیں سو فٹ کے بلکل میرے خالی بڑے میں آج میں نے ان کی سو فٹ کی چھوٹی کی ہوئی ہے باقی دانہ پانی آپ نے چوبیس گھنٹے جو ہے وہ ان کے بارہ مہینے اور چوبیس گھنٹے ان کے کے اندر پڑا رہے گا دانہ آپ نے اور پانی آپ نے کبھی بھی نہیں نکالنا ٹھیک ہو گیا تو اب ہم لوسن جو ہے وہ ان کو پروائیڈ کریں گے لوسن دینے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اس اچھے طریقے سے دھو لینا اب یہ ملتا کہاں سے کسی بھی آپ کو یہ پتھوں والی دکان سے یا پھر جہاں سے بینسو بغیرہ کا جو چاہ رہا ہے وہ ملتا ہے تو وہاں سے آپ کو جو ہے وہ لوسن مل جائے گا ٹھیک ہے اب لوسن جو ہے وہ آپ اس بندے کو جا کے کہیں جو دکان والوں سے کہیں بای جان مجھے لوسن دیتا تو وہ آپ کو لوسن خود ہی جو ہے وہ دے دے گا اب وہ آپ نے لے احتیاط یہ ہی ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے دھو لیں ویسے میں نے شہب والے سے پوچھا تھا یار کیا یہ دھونا ضروری ہوتا ہے کوئی زیادہ سپریے اگرہ تو نہیں کیا ہوتا اس کے کہنا یہ ہی تھا کہ زیادہ کوئی سپریے نہیں اس کے اوپر ہوتے تو سپریے بلکہ کیا نہیں جاتا آپ اس کو ویسے ہی دے سکتے ہو جس بھی جانور کو آپ نے دینا وہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا شاید کسی بکری شکری کو دینا ہم نے تو لیکن یہ ہے کہ احتیاطاً یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں اس کو اچھے طریقے سے دھو لے تاکہ کسی قسم کا کوئی شک شبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اب چونکہ میں اکیلا بن جاتا تھا میں دھونے کی تو آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکا تو میں آپ آگے کا جو پروسس ہے وہ میں آپ لوگوں کو سارا بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ لوگوں نے دینا ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے تو یہ آپ کے برڈز کے لیے بہت مفید چیز ہے ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کا بریڈر جو پیر ہوگا وہ اس کو خود کھائے گا اور بچوں کو جو ہے وہ اس کی فیڈ بھی کرائے گا جب بچوں کو فیڈ پہنچے کی ظاہری بات ہے بچوں کو اس کا اثر پہنچے گا اور بچہ جو ہے وہ بہت بہت بچہ اندر سے ڈیویلپ ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا جن جوڑوں کے نیچے انڈے پڑے ہوئے ہیں جیسے سوڑی سی سٹم ڈاؤن ہوئی بھی ہے تو جیسے ہی وہ برڈ جو ہیں لوسن کو کھاتا بھی ہے لوسن کی نیسٹنگ بھی کرنا بہت پسندہ برڈ کو لاب برڈ ہو ٹھیک ہے تو جیسے ہی وہ لوسن کی نیسٹنگ کرے گا تو انڈوں کے جو ہے وہ ایک نیس اس کا بول لے گا نیس جو ہے وہ تیار کر لے گا اور اس کے اندر جو ہلکی سی نمی ہوگی اس نمی کی وجہ سے جو ہے وہ اندر آ انڈوں کی جو آ آ انڈوں کے قریب جو ہے وہ ہیمیڈٹی ہے وہ بلکل ماشاء آپ کی کنٹرول میں ہو جائے گی ففٹی تک ففٹی فائف تک وہ چلی جاتی ہے اندر سے ٹھیک ہو گیا اب اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمیں کہ ایک تو ہمیڈیٹی بھی کنٹرول ہوگی دوسرے یہ کہ جو انڈے کے اندر جو اکسیجن ہے وہ بھی گزر ہوتا رہے گا اکسیجن کا اور اندر جو بچہ بننا اس کو ایزیلی جو ہے وہ اکسیجن آرام سے ملتی رہے گی تو یہ کافی فائد ہوتے ہیں لسن کے مین جو آج کا مقصد تھا وہ ہمیڈیٹی کا کنٹرول کرنے کے حالے ساتھ تھا تو یہ کچھ گائیڈنس ہی لسن کے حوالے سے تو آپ لوگ بھی لازمی سیزن کے اندر جو ہے وہ لسن لازمی سمال کر رہے گا لوگ کہتے ہیں یار بریڈ نہیں آتی بریڈ نہیں آتی تو بریڈ لینا آسان بھی ہے اور تھوڑی محنت والا کام بھی ہے تھوڑا سا ایک محنت طلب وہ بھی تھوڑا سا کام ہے اگر آپ محنت کیا کریں گے تو انشاءاللہ بریڈ جو ہے وہ لازمی آپ کے پاس آگے کی کوئی ایسی نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو انشاءال اللہ جو بھی اس کے بارے میں اگر کوئی انفرمیشن ہوگی تو وہ ٹائم بھی آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا تو آج انشاءاللہ میں لسن جو ہے وہ پروائیڈ کرنے لگا ہوں میں ویک کے اندر تقریباً جو ہے ان دنوں میں ویک کے اندر تقریباً دو دفعہ میں لازمی جو ہے وہ اپنے برڈ کو لسن دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر تین دن اس لی میں ان کو سوفور دے رہا ہوں تو پھر ایک دن کا میں گیپ ڈال دیتا ہوں اس گیپ کے اندر میں کیا کرتا ہوں ان کو لسن د بار سکتے ہیں جس دن دیکھا آپ نے بادل بنے ہوئے ہیں یا بارش والا موسم ہے اور اس دن جو ہے وہ ہمیڈیٹی آپ کی ماشاءاللہ کنٹرول میں ہے 50 60 تک آپ کی ہمیڈیٹی جا رہی ہے تو اس وقت آپ کو لسن دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ جو ہے نور ملی اپنا جو اسو فوڈ ہے یہ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہوگے تو چلیں جی اب آگے ہم دیکھتے ہیں لسن کا کیا طریقہ کار رہا ہے اچھا جی جیسے یہ آپ نے کوئی بھی ٹپ لے لینا ایک ٹھیک ہے ٹپ کے اندر ج جو ہے وہ لسن آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو واش کر لینا میں نے اس جگہ پہ جو ہے وہ اپنا لسن جو ہے وہ واش کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میرے گھر کا ایک حصہ ہے نیچے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ٹپ کے اندر لسن کو اچھے طریقے سے ڈالنے کے بعد آپ نے واش کر لینا اور اس کو دھوپ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے سوکھنے کے لیے رکھ دینا جیسے یہ پڑا ہوئے آپ کو ٹھیک ہے یہ تقریباً کوئی دس پندر منٹ ہوگیا میں نے اس کو رکھے ہو تو یہ ماشاء اللہ اس کے اندر جو ہے وہ نمی ہے بھی ہے اور یہ دیکھیں نیچے نیچے سے آپ کو تھوڑا سا یہ گیلا گیلا نظر آ رہا ہوگا اوپر سے جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اب آپ نے اس طرح اس کو دھوپ کے اندر رکھ لینا اور بلکل بھی اس کو جو ہے وہ سوکھا نہیں کر دینا اور زیادہ یہ گیلا بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اس کو پاندس منٹ ایک سائٹ سے آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہے پھر پاندس منٹ کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کے لیے الٹا دیں اور د سائٹ سے بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو سوکھنے کے لیے پھلا دیں ٹھیک ہے آپ نے بیلکل اسے ڈرائے بھی نہیں کر دینا اور زیادہ گیلا بھی نہیں ہونا چاہیے اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر نمی ہو بھی اور زیادہ خوشک بھی نہ ہو تاکہ جب جو ہے بارڈ ان کو اندر لے کے جائیں تو جب بارڈ کو سرب کریں تو بارڈ جو ہے وہ اس کو خود بھی کھائے اپنے بچوں کو ایزیلی اس کی فیڈ بھی کروا سکے اور جب اس کی جو نیسٹنگ ہے وہ اپنے باکس کے ایردگرد یا اپنے ایردگرد جو ہے وہ بنے بننا شروع ہو جائے اس کی نیسٹنگ کریں تو اس میں اتنی نمی ہونی چاہیے کہ آہ انڈوں کے ایردگرد جو ہے وہ ہمیڈیٹی کافی کنٹرول میں ہو جائے اور ان کو پروپر جو ہے وہ ہمیڈیٹی وہاں پہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے اکسیجن جو ہے وہ آرام سے نکلتی رہے آرام سے جو ہے وہ بچے کو اندر جو بن رہا بچے اس کو ملتی رہے ٹھیک ہے آہ انڈے کے اندر جو ہے وہ آہ اکسیجن جو ہے اس کا گزر ایزی لی ہوتا رہے تو یہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہوگیا تو اس طرح سے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے پھلانے کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں ایک برڈ کو ہم نے کتنا ہی جو ہے یہ سرب کرنا ہے پانچ منٹ بعد تقریبا آپ کو ملتا ہوں میں تو یہ جو نیچے والا حصہ تھا یہ میں نے اوپر کر دیا اب تاکہ یہ نیچے سے بھی تھوڑا تھا جو ہے وہ خلکل کا خوشک ہو جائے کوشش کریں اس کو دھولیں کیونکہ اگر آپ ویسے ہی لے کے آئیں گے ویسے تو آپ ڈال سکتے ہیں پھر ایسے دھول کے دور میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کوشش کریں کوشش کریں اس کو دھولیں احتیاط جو ہے جی ضروری ہے کیونکہ اتنے 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 مہنگے برڈز ہوتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی بہر نہیں بننا اتا اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایسا مسئلہ ہو تو اس لئے یہ احتیاط ضرور ہے پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ احتیاط پہلے کر لیں تو یہ اس طرح ٹپ کو ہی لے لیں اس کے اندر آپ کر کے تو آپ ہمیں برڈز کو دے سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پانچ منٹ کے بعد مہتر ہیں انشاءاللہ اچھا جی یہ لسل ہمارے پاس آ چکا ہے اب ایک پیر کو جو ہے وہ آپ نے تقریباً اتنا بس آپ نے دینا چار پانچ ہو جائیں یا تھوڑی زیادہ ہو جائیں کوئی کہہ لوگے پانچ ساتھ جو ہے وہ ڈنیاں بس آپ نے ایک پیر کے لئے اتنا رکھنا ٹھیک ہے تو یہ اب انشاءاللہ ان کو سرو کرتے ہیں سب کو تو دیکھتے ہیں یہ ان کو انجوائے کرتے ہیں خود بھی کھائیں گے بچوں کو بھی کھلائیں گے اور جو ہے وہ اس کی نیسٹنگ بھی بہت اچھے طریقے سے کریں گے یہ آج کی ویڈیو تھی Eu ls Aphroyite کے لئے gens دیکھیں یہ شہر ہو گئی ہے یہ بھی کھانا شروع ہو گیا ہے مچھلالہ یہ نیچے دیکھیں چ massive یہ جوڑان بھی کھانا شروع ہو گیا ہے یہانیur اللہ اللہ زیادہ شروع ہو گیا ہے وہ بھی کھا رہا ہے شہر ہو گیا ہے địیا ہے جوڑہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پ remplی یہ بھی کھانا شروع ہو گئی ہے اس نے بھی پکڑا ہو گئی ہے کہنے کا مقصد یہ ماشاءاللہ سارے جو برڈ ہیں وہ الحمدللہ یہ دیکھیں یہ جو ہماری بلو ٹو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے انڈے ہیں ابھی اس ٹائم اور یہ اندر لے کے جانا شروع ہو بھی گئی ہے یہ دیکھیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے برڈ اس کو کھاتا بھی ہے اس کی نیسٹنگ بھی کرتا ہے اور ہمیڈیٹی جو ہے وہ قدرتی طور پر جو ہے وہ بڑھ خود ہی اپنے بچوں کو اپنے انڈوں کے اردگرد پوری کار لاتا ہے یہ ماشاءاللہ کچھ بچے ہیں سارے یہ پوری لائن بچوں کی ہے الحمدللہ یہ بھی خواہ پی رہے ہیں وہ ہماری فوس جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے وہ بھی ماشاءاللہ خواہ پی رہے ہیں دیکھیں کیسے پڑ گئی ہیں ان کو تو جی ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے ویڈیو شورٹ سے شورٹ بنانے کا میرا ارادہ تھا لیکن کافی لمبی ہوگی پھر بھی ماد رہا تھا اس کے لئے تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کسی مزید نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اوکاس کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے باپاپ کا بہت زیادہ خیار رکھے گا جی مجھے دعا ملازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ